اسلام علیکم میں ہوں تنویر اسخر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو نیو یوٹیوبرز کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایج رسٹرکٹڈ ویڈیوز کے بارے میں کہ بعض اوقات آپ اپنے چینل کے اوپر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب کی طرف سے ایمیل آ جاتا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کی اس ویڈیو کو ایج رسٹرکٹڈ کر دیا ہے تو یہ ایج رسٹرکٹڈ کیا ہوتا ہے آپ کی ویڈیو کے اوپر کیوں آتا ہے اس کا سولوشن کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر ایج رسٹرکٹڈ آتا کیوں ہے دیکھیں ایج رسٹرکٹڈ تب آتا ہے جب آپ اپنے چینل کے اوپر کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جو ڈائرکٹلی یوٹیوب کی پولیسیز کو وائولیٹ نہیں کرتی لیکن یوٹیوب کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے یہ تمام ویورز کے لیے اپروپرییٹ نہیں ہے یعنی کہ تمام ویورز کے لیے یہ ویڈیو مناسب نہیں ہے آپ نے کسی ایسے ٹوپک پر ویڈیو بنائی جو کہ یوٹیوب کی پولیسیز کی ڈائرکٹلی وائلیشن نہیں کر رہی خلاف بردی نہیں کر رہی لیکن وہ ٹاپک ایسا ہے وہ ویڈیو ایسی ہے کہ یوٹیوب کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو تمام لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے اس لیے یوٹیوب آپ کے اس ویڈیو کو age restricted کر دیتا ہے اب یہ جو age restricted ویڈیوز ہوتی ہیں یہ دو طرح سے ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے چینل کے اوپر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے دوران آپ کے پاس بھی یہ option آتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو age restricted کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو بعض اوقات نیو یوٹیوبرز کیا کرتے ہیں کہ وہ چیک لگا دیتے ہیں اور خود ہی اپنی ویڈیو کو age restricted کر دیتے ہیں یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کی normal ویڈیو ہے اور بعض اوقات آپ لوگ نہیں کرتے اور میں نے آپ کو بتایا کہ کسی ایسے ٹوپک پر آپ کی ویڈیو بن گئی ہے جو تمام ویبرز کے لیے appropriate نہیں ہے تو یوٹیوب اس ویڈیو کو age restricted کر دیتا ہے نقصان سب سے بڑا آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی ویڈیو کے اوپر views پھر بہت کم آتے ہیں آپ کے views down ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا channel monetize ہے تو ایسی ویڈیو سے آپ پیسہ بھی نہیں کما سکتے بہت ہی کم پیسے آپ ایسی ویڈیو سے کماتے ہیں جن کے اوپر age restricted آ جائے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی ویڈیو کے اوپر اگر age restricted آ گیا ہے کسی ویڈیو کے اوپر age restricted لکھا ہوا آ گیا تو اب اس کا نقصان کیا ہے نقصان میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے views کم آئیں گے اب بھائی views کیوں کم آئیں گے اب چیزوں کو سمجھیں دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جن لوگوں کی age 18 سال سے کم ہوگی ایک ہوتا ہے نا 18 پلس 18 پلس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 18 سے اوپر لیکن یہاں پر ہے کہ جن لوگوں کی age 18 سال سے کم ہوگی ان لوگوں کے سامنے آپ کی یہ ویڈیو نہیں آئے گی جس ویڈیو کے اوپر age restricted آ جائے گا وہ 18 سال سے کم عمر افراد کو وہ ویڈیو نظر نہیں آئے گی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یوٹیوب کو کیا پتہ ہے کہ جو بندہ ویڈیو دیکھ رہے اس کی عمر 18 سال سے کم ہے اب یہاں پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں جب کوئی بندہ جی میل کا اکاؤنٹ بناتا ہے جی میل کا اکاؤنٹ بناتے وقت age پوچھی جاتی ہے اب کسی بندے نے اپنی date of birth لکھی 2010 اب دیکھیں 2010 اگر کسی نے لکھی آج 2023 چل رہے تو اس بندے کی age کتنی بن رہی ہے 13 سال تو بھائی گوگل کو پتہ ہے کہ اس بندے کی age 13 سال 13 سال والے کو یہ ویڈیو نظر نہیں آئے گی جس کے اوپر age restricted ہے کچھ ملاکر میں یہاں پر یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ آپ کے جی میل اکاؤنٹ سے گوگل آپ کی age کو پک کرتا ہے جی میل اکاؤنٹ سے گوگل کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو بندہ ویڈیو دیکھ رہے اس کی age کتنی ہے اگر اس کی age 18 سال سے کم ہے اس سے نیچے ہے تو اس کے سامنے آپ کی age restricted والی ویڈیو نہیں آئے گی تو پہلا نقصان کہ ان لوگوں کو آپ کی ویڈیو نظر نہیں آئے گی اور دوسرے نمبر پہ جنہوں نے جی میل اکاؤنٹ کو لوگ آؤٹ کیا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اب کوئی بندہ یوٹیوب کی اپلیکیشن کے اوپر ویڈیو دیکھ رہا ہے لیکن اس نے جی میل اکاؤنٹ سے لوگن نہیں کیا ہوا اس نے لوگ آؤٹ کیا ہوا ہے جس نے لوگ آؤٹ کیا ہوا ہے اس کے سامنے بھی آپ کی age restricted والی ویڈیو پلے نہیں ہوگی پلے کیا اس کے سامنے ہی نہیں آئے گی جن کی عمر 18 سال سے کم ہے ان کے سامنے بھی نہیں آئے گی اور جن لوگوں نے جی میل اکاؤنٹ کو لوگ آؤٹ کیا ہوا ہے ان کے سامنے بھی آپ کی یہ ویڈیو نہیں آئے گی اور تیسرے نمبر پہ جن لوگوں نے restricted mode کو on کیا ہے restricted mode کو جن لوگوں نے on کیا ہوا ہے ان لوگوں کے سامنے بھی آپ کی یہ والی ویڈیو پلے نہیں ہوگی تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں جن کے سامنے آپ کی ایج رسٹرکٹر والی ویڈیو نہیں آئے گی اٹھارہ سال سے کم جنہوں نے جی میل اکاؤنٹ کو لوگ آؤٹ کیا ہوئے یا پھر جن لوگوں نے رسٹرکٹر موڈ کو آن کیا ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسٹرکٹر موڈ کیا ہے یہ دو چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آگئی ہیں اب یہ رسٹرکٹر موڈ کیا ہوتا ہے اور یہ آن کیسے کرتے ہیں اور اس کے آپ کو مزید کیا فائدے ہیں میں آپ کو سارے سمجھاتا ہوں جی اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ رسٹرکٹر موڈ یہ کیسے آن ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے دیکھیں آپ اپنی یوٹیوب کی اپلیکیشن کو اوپن کریں اپنے موبائل میں یوٹیوب کی جو مین اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ اپنے لوگوں پر کلک کریں رائٹ اینڈ سائٹ پر یہاں پر جو آپ کا لوگو آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کریں لوگوں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے جی سیٹنگز کے اندر ٹھیک ہے سیٹنگز کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے جنرل کے اوپر جنرل پر آپ کلک کریں گے نیچے آئیں گے تو آپ کو یہ آپشن ملے گا رسٹرکٹر موڈ یہاں پر آپ نے چیک لگانا ہوگا اگر آپ نے چیک لگا دیا تو آپ کا رسٹرکٹر موڈ آن ہو جائے گا اور یہ چیک اگر آپ نے ہٹا دیا تو آپ کا restricted mode off ہو جائے گا تو جن لوگوں نے یہ چیک لگایا ہوگا ان کے سامنے age restriction والی ویڈیوز سامنے نہیں آئیں گی تو یہاں پر آپ کو ساری بات سمجھ میں آگئی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیوب کا جو الگوریتم ہے وہ غلطی سے آپ کی ویڈیو کو age restricted کر دیتا ہے تو آپ appeal کیا کریں اگر آپ کی appeal بھی reject ہو جاتی ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کی ویڈیو کے اندر کوئی مسئلہ ہو بلکہ آپ جو meta data لکھتے ہیں title, description, tags, thumbnail یہاں پر بھی آپ سے کوئی mistake ہو سکتی ہے اور آپ کی اس mistake کی وجہ سے آپ کی ویڈیو کو age restricted کیا جا سکتا ہے تو اس لیے اگر یوٹیوب کی طرف سے آپ کی ویڈیو کے اوپر age restriction آ جائے تو title, tag, description, thumbnail یہ چاروں چیزیں بھی لازمی چیک کیا کریں اپنی ویڈیو کا topic دیکھا کریں اپنی audio, اپنی ویڈیو کہیں نہ کہیں ایسی کوئی چیز ضرور ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے یوٹیوب نے آپ کی اس ویڈیو کو age restricted کر دیا جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو آپ ٹھیک کرنے تو یہ age restriction ہٹ جائے گا اگر آپ کے چینل کے اوپر ایسی ویڈیو کی تعداد بہت زیادہ ہے جن پر age restriction لگا ہوا ہے اور آپ کا چینل monetize نہیں ہے تو کل کو جب آپ monetization کے لیے apply کریں گے آپ کا چینل under review لٹک سکتا ہے اور اگر آپ کا چینل پہلے سے monetize ہے اور آپ کی ہر دوسری ویڈیو کی اوپر age restricted آ رہا ہے تو یہ بھی possible ہے کہ آپ کا ایسا چینل کسی بھی وقت واپس demonetize ہو جائے کیونکہ آپ کے چینل کے اوپر ایسا content زیادہ ہے جو تمام ویورز کیلئے appropriate نہیں ہے اس لیے بھائی ان چیزوں کا خیال کیا کریں اور دوسری بات یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو age restricted mode ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو میں نے بتایا نا کہ یوٹیوب کے application open کرنی ہے کو آپ نے on کرنا ہے جب آپ اس کو on کریں گے تو آپ کے سامنے adult content والی ویڈیوز نہیں آئیں گی مثال کے طور پہ آپ اپنا موبائل اپنے بچے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو بچے کے ہاتھ میں دینے سے پہلے یوٹیوب کے application کو open کر کے age restricted mode کو آپ on کر دیں اس کے سامنے غلط ویڈیوز نہیں آئیں گی یہاں پر یوٹیوب کا خود بھی یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی filter 100% کام نہیں کرتا ہے لیکن 90% سے زیادہ chances ہیں کہ آپ کے بچے کے سامنے غلط ویڈیوز نہیں آئیں گی اگر آپ age restricted mode کو on کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ